اکبر اکبر اور بیربل ایک سادو کا پربچن سن رہے تھے اکبر بیربل کے کہنے پہ وہاں کافی دیر تک بیٹھے رہے کچھ دیر بعد جب پربچن ختم ہوا اکبر اور بیربل محل کی اور واپس لوٹنے لگے راستے میں اکبر نے بیربل سے کہا کہ بیربل میں تم سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں یدی تم برا نہ مانو تو بیربل نے کہا جی مہاراج آپ اس سے پوچھئے تب اکبر بولے کہ بیربل تمہارے بھگوان تو اتنے شکتی شالی ہیں ان کے پاس اتنے انگرکشک بھی ہیں تو وہ اپنے بھکتوں کے رکشہ کرنے سویم کیوں چلے آتے ہیں وہاں اس کام کے لیے اپنے انگرکشکوں کو بھی تو بھی سکتے ہیں یہاں سنکر بیربل جتچاپ ہو گئے وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ اکبر کو کس طرح سے سمجھائے جو ان کے سمجھ میں اچھے سے آ جائے تب ہی اکبر بیربل سے نراز ہو گئے انہیں لگا کہ بیربل کو ان کے سوال کا جواب تک نہیں پتا انہوں نے کہا کہ بیربل یدی تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے تو تم محل میں آ جانا ورنہ آج کے بعد تم محل میں مت آنا کتنا کہہ کر اکبر محل میں واپس آ گئے محل میں واپس آ کر بھی وہاں کافی دیٹر اس بات کو سوچتے رہے تب ہی ان کی رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے آپ اتنے اداس کیوں ہیں تب اکبر نے ان کو بتایا کہ انہوں نے بیربل سے ایک پرشن پوچھا ہے جس کا جواب بیربل کو پتا ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہے اس لیے ان کا آج کے بعد بحل میں آنا منا ہے وہیں دوسری اور بیربل بھی گھر پہنچے اور انہوں نے اپنی پتنی کو ساری بات بتائی ان کی پتنی نے ان سے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے آپ اس کا جواب بھی اکبر جی کو ضرور دیں گے مگر بیربل کا من بہت بے چین تھا وہاں گھوڑا لے کر جنگل کی اور نکل پڑے راستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر سیار کے بچوں کو کھانا چاہ رہا تھا تب ہی سیار وہاں آ گیا اور سیر سے لڑنے لگا اور اپنے بچوں کو بچا کر لے گیا بیربل جی نے یہ دیکھا اور وہ سیدھا گھر چلے گئے اگلی صبح بیربل اکبر کے پاس پہنچے اکبر ایک ناؤ میں ندی کا بیورہ کر رہے تھے ناؤ میں اکبر کا بچہ بھی اس کی داسی نے پکڑا ہوا تھا بیربل اکبر کے پاس پہنچے تو اکبر نے بیربل سے کہا بیربل کیا تمہیں میرے سوال کا جواب مل گیا بھگوان تمہاری رکشہ کے لئے کیوں آتے ہیں بیربل کچھ کہتے اس سے پہلے اکبر کی نظر اپنی داسی پر پڑی اکبر بولے ارے یا داسی میرے بچے کو لے کر اتنے کونے میں کیوں کھڑی ہے یدی پانی کا جھوکہ آیا تو وہ نیچے نہ گر جائے اکبر کی اتنا کہتے ہی اچانک تیز پانی کا بہاو آیا اور بچہ اس کی ہاتھ سے فسر کر نیچے گر گیا اکبر دوڑ پڑے اور سیدھا ناؤ سے چھلانگ لگا دی پتے جی سے ٹیننے لگے اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر پانی سے بہار آ گئے تب ہی رانی وہاں آ گئی اور بولی مہاراج آپ اداس نہ ہوئی ہمارا بیٹا میری گودھ میں ہے وہ سرکشت ہے جیسے ہی اکبر نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ بہت گصہ ہو گئے اور بولے یہاں کیسا مزاک ہے ان کے اتنا کہتے ہی بیر بلجی وہاں آ گئے اور وہاں بولے مہاراج کل جو آپ نے میرے سے پرشن پوچھا تھا اس کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ یوجنا بنائی تھی دراصل جس بچے کو آپ بچا رہے تھے وہ بچا نہیں ایک گودھا تھا مگر جیسے ہی آپ نے اس بچے کو پانی میں گرہ ہوا دیکھا آپ کو لگا وہاں آپ کا بچا ہے جو سنکٹ میں ہے اس وقت نہ تو آپ نے میری سنی اور نہ ہی اپنے انگرکتھکوں کو یا آدیش دیا کہ وہاں آپ کی بچے کو بچا رہا ہے آپ خود ہی پانی میں کوت پڑے اور اپنے بچے کو بچا لیا تو مہاراج ہمارے بھگوان بھی یہی کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ سنکٹ میں ہے تو وہ سویم ہماری رکشہ کے لیے آتے ہیں اپنے انگرکتھکوں کو نہیں بھیجتے کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں بیربل کی باتیں سنکر اکبر خوش ہو گئے اور انہوں نے بیربل کو گلے لگا لیا اکبر بیربل کی ایک کہانی ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیشہ بھگوان ہماری سہتہ کرتے ہیں ہمیں بھگوان پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے